اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ویلوگ لے کر آئی ہوں ویلوگ 15 ایت شاپنگ اور ہم ہوم میڈ چکن منچورین اور ایک فرائیڈ رائس تیار کریں گے تو اس کی ریسی پی ایزی ریسی پی میں آپ کو پروائیٹ کروں گی اس ویلوگ میں تو آپ نے کیا کرنا ہے ویلوگ پورا دیکھنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو کر لینا ہے سبسکرائب تو سب سے پہلے سٹارٹ لیتے ہیں ہم مورننگ ٹائم سے تو بریک فارس ٹائم ارلی ان دا مارننگ ہو گیا تھا اور میں نے جو ہے اس دن جو ڈیسائیڈ کیا تھا وہ ایزی بریک فارس ڈیسائیڈ کیا تھا کیونکہ مجھے آفٹر نون میں جو ہے چکن منچورین بنانی تھے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا سارا پروسس ڈن کرنا تھا تو بس جو ہے نگٹ جو ہے فرائی کیے ہیں اور ٹی بنائی ہے کیونکہ بریک فارس جو ہے وہ نارمل تھا مطلب کہ دیفنیٹلی کوئی پراتے نہیں ہے کوئی انڈے نہیں ہے تو اس وجہ سے جو ہے لنچ ٹائم ہم نے جو ہے وہ جلدی کا کرنا ہوتا ہے تو کوکنگ میں نے بیفور ٹویل فو کلاک ہی سٹارٹ کر دی تھی اچھا جی یہ تو ہے مارننگ کا ٹائم اس ٹائم پہ بس آل لیڈیز کی یہی تھنکنگ ہوتی ہے کہ ہم جلدی سے بریک فارسٹ بنا لیں اور اپنی فیملی کو بریک فارسٹ سرف کر دیں اس کے علاوہ کلیننگ ہو گئی اور ڈیفرنٹ جو ورک ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم لنچ کے بارے میں جو ہے وہ سوچ لیں یعنی کہ ہم ڈیسیجن لے لیں کہ what will we cook ہم آج کیا بنائیں گے تو یہ ڈیسیجن لینا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ جو ہے نگٹس فرائے کرنا شروع کر دیئے ہیں اور ساتھ ساتھ بات چل رہی ہے آپ لوگوں سے ایدل ازہ آنے والی ہے اور سب کے گھر میں ماشاء اللہ سے جانور آنا شروع ہو گئے ہیں اور کافی جو ہے جب میں مارکٹ گئی ہوں تو جب ہم وے میں جا رہے ہوتے ہیں راستے میں بھی کافی ماشاء اللہ بہت اچھے اچھے جو ہے جانور نظر آ رہے ہیں اور ان کی میں ابھی ویڈیو نہیں بنا پائی ہوں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ میں آگے آنے والے ویلاغ میں کچھ ایسا ویلاغ اپلوڈ کروں جو ایدل ازہ سے ریلیٹڈ ہو اور اس کے لیے مجھے جا کر ویڈیو بنانی پڑے گی یا پھر مجھے اپنے بھائیو سے اور اپنے ریلیٹڈ سے لینی پڑے گی کیونکہ زیادہ تر یہاں کراچی میں منڈی میں گلز یا لیڈیز نہیں جا رہی ہوتی ہیں اور کبھی اگر کوئی شوق سے چلا جائے وہ الگ بات ہے لیکن زیادہ تر مارکٹس میں جنس ہی جاتے ہیں اور گھر کے جو بھائی وغیرہ ہیں وہ ہی جاتے ہیں اور پھر وہ جانور وغیرہ لے کر آ جاتے ہیں اور پھر جب وہ گھر میں آ جاتا ہے تو دیفنیٹلی لیڈیز جو ہے وہ کافی جو ہے انوال ہوتی ہیں کیئر بھی کرتی ہیں اور سارے کام جو ہے مل کے چل رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں باتوں باتوں میں ہو گیا ہے تیار میرا بریگ فاسٹ اور نیٹو کی بنائی ہے میں نے چائے اور اس کے بعد میں سٹارٹ لے رہی ہوں لنچ کا تو اس میں دیکھیں میں نے جو ہے فرسٹ مارینیشن چکن کی سٹارٹ کی ہے اس میں کارن فلور اور جنجر گارلک پیسٹ ہے بلیک پیپر پاوڈر ون ایک اور سالٹ یہ چیزیں میں نے ایڈ کر دی ہیں اس کے علاوہ سرکا اور سویا سوس جائے گا اس کے اندر اور اس کو مارینیٹ کر لیں گے سہی ہے تو اس کو میں اردو میں بھی گائیڈ کر دیتی ہوں اس میں انڈا گیا ہے اور کالی مرچ کا پاوڈر گیا ہے اور لیسندرکا پیسٹ ہے نمک ہے کارن فلور ہے سہی ہے بھٹے کا جو آنٹا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ چلی سوس اور سرکا یہ سب ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور چکن کی کونٹیٹی کے حساب سے آپ لوگ ایڈ کریں اور پھر اس کو مجھے تھوڑے سو اوائل میں اس کو فرائے کر لینا ہے اور یہاں میں نے پانی رکھ دیا تھا اس میں اوائل تھوڑا سا ون اسپون اور جو ہے سالٹ کر دیا تھا تاکہ جتنی دیر میں وہ بوائلن پوائنٹ پر آئے گا اتنی دیر میں چکن جو ہے وہ فرائے ہو جائے گی تو سارا پروسس آپ کو کوکنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گا جو بھی گرلز مجھے دیکھ رہی ہیں وہ جلدی ہی بہت ایزیلی سمجھ جائیں گی تو پانی جب اوبل گیا تھا اس میں چامل ڈال دیئے ہیں اچھی طرح سے واش کر کے اور وہ جب تک پک رہے ہیں ہم ویجیٹیبلز کٹ کر لیں گے تو ویجیٹیبلز میں آپ لوگ کو دیکھ رہا ہوگا کیپسکم ہے اچھا جی گرین انین تو ساتھ ساتھ میں جو کام ڈن کرتی جا رہی ہوں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی جا رہی ہوں میں نے جو گرین انین کا اوپر کی پیاس تھی اس کو میں نے اوائل میں ایٹ کیا اس کے بعد میں نے اس میں جو ہے جنگر گارلک پیسٹ ایٹ کیا اور دین ویجیٹیبلز ایٹ کی ہیں اور ویجیٹیبلز میں کیا کیا ڈالا ہے میں نے بن گھو بھی ہے ہری پیاس کے پیچھے کے جو پتے ہوتے ہیں وہ کٹنگ کر کے ایٹ کیے ہیں پلس اس میں شملا مرچ ہے اور گاجر ابھی مارکٹ میں نہیں ایویلیبلز تھی تو جو ہے گاجر اس میں میں نے نہیں ایٹ کی ہے تو یہ چیزیں ایٹ کرنے کے بعد اب اس میں جو مسالے گئے ہیں وہ بھی دیکھ لیجیے ریڈ چیلی فلیک ریڈ چیلی پاودر بلیک پیپر پاودر اور سالٹ میں نے اس میں ایٹ کیا ہے اس کے علاوہ چیلی ساوس اور سویا ساوس ایٹ کیا ہے چامل جو ہے اوبل گئے ہیں اتنی دیر میں ان کو میں نے پسا لیا تھا اور پھر جب یہ ہمارا جو ویجیٹیبل جو ہے وہ ڈن ہو گئی ہے تو اس وقت میں نے یہ رائز اس میں ایٹ کرنا شروع کر دیے ہیں تو رائز جب ایٹ ہو جائیں گے اس کو ہم نے ڈیفنیٹلی اچھی طریقے سے مکس اب کر لینا ہے اور ایک انڈے میں میں نے ون پنچ سال اور ون پنچ جو ہے ریڈ چیلی پاودر اور وہ ایٹ کر کے اس کو اچھی طرح بیٹ کیا ہے اور فرائے پین پہ جہاں پہ سے میں نے چکن جس وائل میں میں نے چکن گولڈن براؤن کی تھی اسی میں میں نے اس کو فرائے کر لیا ہے اچھا جی رائز تیار ہو گئے ہیں اس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ریڈ ریڈ یہ میں نے ٹیمارٹر شامل کرے ہیں تاکہ جو ہے گاجر نہیں ہے تو تھوڑا سا جو ہے ٹیمارٹر کی وجہ سے جو ہے اس کا کلر اچھا آجائے ایک کو ہم جو ہے پیسیز کر کے یعنی تھوڑا سا جو ہے پیسیز میں کر کے اور اس کو سپریٹ کر دیں گے اب اس کو ہم بعد میں اوپن کریں گے جو ہم نکالیں گے سرونگ کے لیے نیکس جو میں سٹیپ کر رہی ہوں وہ میں بنا رہی ہوں چکن منچورین کا جو ہم سوز بناتے ہیں اس میں سب سے پہلے اوائل لیا ہے اور گارلک جو ہے وہ کرش کر کے ایٹ کر دیا ہے دین آپ دیکھ لیں انین کس طریقے سے کٹی ہوئی ہے اس کو ہم اس طریقے سے کٹنگ کریں گے اور جو ہے کیاپسکم یعنی شملا ملچ اس کو میں نے اچھے سے ساتے کر لیا ہے اوائل میں اور دین وہ فرائی چکن جو ہم نے میرینیٹ کر کے فرائی پی تھی وہ والی چکن ہم نے اس میں ایٹ کر دینی ہے پھر اس کو ہم جو ہے اچھی طریقے سے سٹیر کریں گے اور بہت ایزی پروسیس ہے صرف مائنڈ میں انگریڈنس اپنے آپ نے سیف کرنے ہیں اور آپ جو ہے جب ککنگ کریں گے تو بس کرتے چلے جائیں گے اور ہوم میر چکن منچورین ساوس اور جو ہے ایک فرائیڈ رائز جلدی سے تیار ہو جائیں گے اچھا اس میں جو مسالہ گیا ہے وہ کون کون سا ہے سیم انگریڈنس ریڈ چیلی پاوڈر ریڈ چیلی فلیکس بلیک پیپر پاوڈر یہاں ساری میرے پاس رکھے ہوئے ہوتے ہیں سالڈ ڈ کریں گے اور ہم تھوڑا سا سرکا چیلی ساوس اور سویا ساوس یہ ساری چیزیں جو ہے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اقارڈنگ ٹو چکن کیوبس کی جو کوانٹریٹی ہے اس کے حساب سے اور جو ہے بہت زیادہ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے ون ٹیبل سپون اس طرح سے اپنے چیزیں جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے اپنی فیملی کے ٹیسٹ کے مطابق اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں انگریڈنس میں جائے گا کیچپ تو نارملی گھر میں کیچپ رکھا ہوتا ہے جو سادہ والا کیچپ نیشنل کا کیچپ میں نے اس میں شامل کیا ہے اور اس کو ہم اچھی طریقے سے کوک کریں گے ویسی چکن اس میں کوک ہوئی بھی ہے تو تھوڑی دیر ہم اس کو پکائیں گے اور ہم ایک باول میں واتر لیں گے اور اس میں کارن فلور کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تو اس سے جو ہے تھکنس آئے گی ہمارے اس ساوس میں اور اس کو ہم اچھی طریقے سے جو ہے اسٹر کر کے اور پھر اس ساوس بنانے کے لیے ہم نے جو ویجیٹیپلز اور جو کیچپ وغیرہ یا اس میں جو مسالے ڈالے ہیں یہ جو ہم نے بنایا ہے اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے کارن فلور کا سٹارچ صحیح یعنی کہ کارن فلور کو ہم نے کیا کیا ہے بس پانی میں گھول لیا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم نے شامل کر دیا ہے بس یہ یہاں تک کہ ہم نے پروسس کرنا ہے پھر اس کو جو ہے ہم نے پکا لینا ہے اور زیادہ تیز آنچ پہ نہیں پکانا ہے میڈیم جو ہے اب آپ کو کھڑے رہنا ہے وہیں پر یہ نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر چلے گئے تو یہ ڈیفنیٹلی نیچے لگ جائے گا تو آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے پکانا ہے سائی سے اور اس کا کلر ڈیفرنٹ کر دینا ہے سائی ہے تھوڑا سا جیسے یہ وائٹ وائٹ سا کلر آ رہا ہے یہ کلر اس کا جب ڈیفرنٹ ہو جائے گا دین آپ نے اس کو جو ہے یہ دیکھیں جب آپ نے اس کو سمجھ لینا ہے کہ آئل جو ہے وہ سپریٹ ہونے لگا ہے تو then you have to understand کہ اب یہ done ہے صحیح تو اس طریقے سے جو ہے وہ یہ زبردستا لنچ تیار ہو گیا تھا اور کافی یمی بنا تھا اور آپ لوگ بھی گھر میں ٹرائے کیجئے گا ویسے ہم ریسٹورنٹ میں جا کے کھا رہے ہوتے اور ہوم میٹ کی تو بات یہ اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اور عید العزا کی تیاریاں چل رہی ہیں اور بچوں کے لیے ڈریسز جو ہے وہ لے لیے ہیں باقی جو ہے بہت قریب ہیں دن اور حج بھی 2023 آنے والا ہے ساتھ ساتھ تک بھی رات بھی پڑتے رہے ہیں اور جو چیزیں جو ہے چلتے پھڑتے ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں تو جو میرے ویورز ہیں وہ لگ جو ہے اپنے بارے میں بھی کومنٹس میں بتایا کریں آپ لوگ جو ہے کیا کیا کر رہے ہیں آج کل آج کل سمر ہالیڈیز چل رہی ہیں بچوں کی تو چھوٹو جو ہے میرے کافی تھوڑا سا جو ہے ڈسٹرپ کر دیتے ہیں جب ان کو بہت زیادہ دیکھنا پڑ رہا ہوتا ہے as you all know بچے ہر جگہ اپنا فن اور کھیل دھون رہے ہوتے ہیں خیل بڑے بھی مینج کر لیتے ہیں take care اللہ حافظ ملتے ہیں another vlog میں don't forget to like share and subscribe to my channel